میرا سوال ہے کہ یہ کوریر کمپنی کی ایک نوکری ہے اس میں جو لوگوں کے بند ڈبے ہوتے ہیں جس میں سامان ہوتا ہے وہ لوگوں تک مچانا ہوتا ہے اب اس میں کسی ڈبے میں کوئی غلط سامان ہے جیسے بھگوان کی مرپی کوئی شرکیا چیز ہے مجھے معلوم نہیں کس ڈبے میں پر یہ معلوم ہے کہ کسی نہ کسی میں ہے تو یہ کام کرنا حلال یا حرام اور اسی طرح مان لیجے کوئی جھاڑو لگانا ہے دکانوں کی جھاڑو لگاتا ہے اب اس میں سے کوئی ایک دکان ہے مان لیجے بینک ہے غلط ہے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کونسی دکانوں سے نہیں مان لیجے پر کوئی نہ کوئی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے جاب لگ رہی ہے تو حرام ہے کے حالات ایک قائدہ ہے فقہ کے اندر ایک قائدہ ہے جو بہت معروف ہے فقہ کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ایسی چیزیں اکٹھا ہو جائیں کہ جس میں سے ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تمیز کر پانا کہ کون حلال ہے کون حرام ہے بس یہ پتا ہے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے ٹھیک ہے ایسی صورت میں ان دونوں چینوں ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دینا یہ آپ کی اوپروازی ہو دونوں کو نہیں کرنا ہے جیسے اس کی حلال آپ کے پاس ایسی میں مثال دے رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ سکے آپ جیسے آپ کے پاس جو ہے دو گوشت رکھا ہوا ہے دو پلیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے ایک پلیٹ والا مردار ہے اور دوسرا والا حلال ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ کون والا مردار ہے کون والا حلال ہے اب دونوں کو چھوڑنا ضروری ہے دونوں میں سے کسی کو نہیں کھا سکتے اب جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو سامان لے جا رہا ہوں دس جبے ان میں سے ایک کے اندر شراب رکھا ہوا ہے لیکن پتا نہیں ہے کون تو آپ کسی کو مت لے جائیے کیونکہ اس کا ایک قائدہ اور میں بتاؤں کی مالا یمکنو ترک المحرم اللہ بھی فترکوہ واجب یعنی جس کو چھوڑے بغیر حرام کام کو چھوڑنا یہ ممکن نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا بھی ممکن ہے اس کو چھوڑنا بھی واجب تو اس کام کو چھوڑے بغیر اس حرام کام سے بچ پانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا اس کو بھی اس جو ہے جو جائز ہے اس کو چھوڑنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ آپ پر اگر مشتبہ ہے کہ ایک حرام ہے ایک حلال ہے اور آپ تمیز نہیں کر پا رہے ہیں تو مکمل کو چھوڑنا یہ ضروری ہے